تو لاکھوں چھاتر بہت ہی بے سبری سے کلاس تنٹھ کے ریزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں لیکن یہ انتظار اب بہت ہی زلد ختم ہونے والا ہے کیونکہ ساری پرکریاں پوری ہو چکی ہے ٹاپرز ویریفیکیشن بھی ہو چکا ہے اور یہاں تک کی ٹاپرز کا انٹرویو بھی ہو چکا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ یہی جانیں گے کہ آخر کا ریزلٹ کب جاری ہوگا کس بیپ سائٹ پہ ریزلٹ جاری ہونے والا ہے تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار ویزٹ کر رہے ہیں تو پھلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ بیہار بوٹ سے جری ہوئی ہر جانکاری آپ کو سب سے پہلے مل سکے ویڈیو اچھا لگتا ہو تو لائک کرنا مت بولیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کیجئے تو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ کوپی چیک ہونے کے بعد جیسے کوپی چیک ہوتا ہے ویسا ہی ریزلٹ تیار ہوتا رہتا ہے اور اس کے بعد ٹاپر ویریفیکیشن ہوتا ہے تو ٹاپر کا ویریفیکیشن بھی ہو چکا ہے اور اس کے بعد ٹاپر کا انٹرویو ہوتا ہے تو ٹاپرز کا انٹرویو بھی ہو چکا ہے کل ہی ٹاپرز کا انٹرویو ہوا ہے کل ہی آنے کی دو تارے کو لگ بگ سو ٹاپرز کا انٹرویو ہو چکا ہے تو ٹاپر کا انٹرویو ہی ہو چکا ہے تو اب کبھی بھی ریزل جاری ہو سکتا ہے اور جو بیہار بوٹ سے خبر آ رہی ہے وہ خبر یہ ہے کہ پانچ یا چھے اپریل کو چار اپریل کو نہیں کل نہیں بلکہ پانچ یا چھے اپریل کو شام چار بجے جوے سو ریزل جاری کیا جائے گا شام کے چار بجے ریزل جاری کر دیا جائے گا نیچے میں ڈیسکشن میں لنک دیا ہوں جہاں پہ آپ جا کر کے ریزلٹ اپنا چیک کر سکتے ہیں کیونکہ اس سمیں ایک ویب سائٹ کام نہیں کرتا رہتا اس لئے وہاں پہ میں ساتھ ویب سائٹ دے دیا ہوں جہاں پہ اپنے ریزلٹ کو آسانی سے چیک کر سکتے ہیں تو بس کچھ دینوں کا یا کچھ گھنٹوں کا کہہ سکتے انتظار ہے امید یہ ہے کہ پانچ تاریک کو پانچ یا چھے اپریل کو شام چار بجے جو ہے سو ریزل جاری کر دیا جائے گا کل نہیں ہوگا بلکہ پرسو یا ترسو ریزلٹ جاری ہوگا ریزلٹ جاری ہونے سے پہلے جس طرح سے انٹر کا ریزلٹ ہوا تھا اس سے پہلے کانفرنس ہوا تھا ٹھیک اسی پرکار پانچ یا چھے تاریک کو سام چار وجے کانفرنس ہوگا جہاں پہ بیہار بڑھ کے ادھیک چھے ساتھ میں بیہار کے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں وہ ہوں گے ٹاپرز کے نام کو بتائیں گے اس پر کتنا پرسنٹ ریزلٹ رہا ہے کتنے پرسنٹ بچے فوسٹ کی ہیں کتنے سیکنڈ اور کتنے تھڑ ساری چیز کو بتائی جائے گیا اور اس کے بعد ریزلٹ جاری کیا جائے گا تو جیسے ہی اگلی کوئی خبر آتی ہے اور بیہار بڑھ کے طرف سے اوفیسیل یہ نوٹیفکیشن آتا ہے کیونکہ بیہار بڑھ ابھی تک اوفیسیل نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا ہے اور جب ریزلٹ جاری ہونے والا ہوتا ہے اسے کچھ گھنٹے پہلے ہی بیہار بڑھ یہ نوٹیفکیشن جاری کرتا ہے کہ اتنے اتنے وجہ ریزلٹ جاری ہونے والا ہے لیکن اسے پہلے جو بھی خبر آتی ہے وہ ستروں سے ہی آتی ہے جو اندر خبر چلتی رہتے ہیں کب ریزلٹ جو ایسو آ سکتا ہے تو یہ خبر آ رہی ہے کہ پانچ یا چھے تاریخو شام چار وجہ ریزلٹ جاری ہو جائے گا تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا تو پلیز لائک کیجئے اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے اور چینل پہ پہلی بار ویزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکراب کیجئے پھر ملتا اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی